اسلام علیکم پرگرام حدف کے ساتھ میں ہوں کومل سلیم ناظرین ہر دور میں جتیس تقاضوں کو پورا کرتا ہوا حبر رسائی کا یہ سلسلہ تار اور خط سے شروع ہوا جو ریڈیو نیوز پیپر ٹی وی تک آ پہنچا لیکن آج جو ہے وہ ہم سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کا استعمال اس طرح سے کر رہے ہیں کہ ایک کلک پہ ہم دنیا بھر کی حبروں سے باخبر ہو سکتے ہیں اسے کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں کہیں پہ بھی موجود کسی بھی انسان سے ہم کنیک رہ سکتے ہیں لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ جو ہماری نسل ہے ہماری نوجوان نسل وہ سوشل میڈیا کا استعمال کس حد تک کرتی ہے اور سوشل میڈیا کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اسی حوالے سے ہم بات کریں گے اپنے آج کے پرگرام میں لیکن آئیے دیکھتے ہیں اس حوالے سے سب سے پہلے ایک ریپورٹ پیغام دستانی کا عمل اتنا ہی قدیم ہے جتنی کے نوے انسانی کی تاریخ کبھی کبوتر کو استعمال کیا گیا تو کہیں پیادے دڑائے جاتے رہے اور پھر وہ وقت بھی آیا جب آواز کو ایک جگہ سے دوسری دگا پہنچانے کے لیے ٹیلی فون ایجاد ہوا آج ہم میل و دور بیٹھے بھی نہ صرف ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں بلکہ ایک دوسرے کی خوشی اور غمی میں بھی شریک رہتے ہیں اس سلسلے میں سوشل میڈیا کا کردار بہت اہم ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے دنیا کے کونے کونے سے ہر طرح کی معلومات پل بھر میں ہم تک پہن جاتی ہیں اس پلیٹ فارم سے ہم سیاسی سماجی معاشی معاشرتی پہلوں پر بلا امتیاز و تفریق نہ صرف سوال اور جواب کر سکتے ہیں بلکہ اپنی تحقیق کو آن لائن بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ تفریح تباہ کے لیے فنون لطیفہ کا ہر رنگ بھی یہاں مل جاتا ہے جو ہر کسی کے ذوق کی تشفی کے لیے کافی ہوتا ہے ان سب مصبت عوامل کے باوجود سوشل میڈیا کا منفی پہلو بھی نظرانداز نہیں کیا جا سکتا کوئی بھی اپلیکیشن اپنے آپ میں منفی رویوں پر مبنی نہیں ہوتی ہے لیکن اگر بلا جواز اور بغیر مقصد ان ایپس اور سوشل میڈیا کو استعمال کریں گے تو اس سے نہ صرف پیداواری صلاحیت متاثر ہوگی بلکہ افراد کی صحت پر دی برا اثر پڑے گا بہت سے دگر عوامل ایسے بھی ہیں جو معاشر کی بقا اور سلامتی کے لیے خطرہ بھی ہیں سٹلائٹ اور دگر برکی سماجی روابط کے ذرائع ایک نظام کے تحت کنٹرول کیے جاتے ہیں تاکہ کوئی بھی غیر اخلاقی ملکی سلامتی کے خلاف مواد منظر عام پر نہ آسکے لیکن سوشل میڈیا پر چیک ان بیلنس کی صورتحال ابھی تک بازے نہیں ہے لہذا مصدقہ خبر کے لیے سوشل میڈیا پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا ضرورت اس عمر کی ہے کہ مفادہ عامہ اور ملکی سلامتی کے پیش نظر سوشل میڈیا کے چیک ان بیلنس کی لیے بھی اصلاحات عمل میں لائی جائیں اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ سوشل میڈیا کا استعمال ضرورتن کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ دگر ذرائع سے تصدیق اور تحقیق بھی کر لی جائے دن آزدین ریپورٹ آپ نے دیکھی کچھ سٹوڈنٹ میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے اسلام علیکم مرکم سنا ہوں کیا نام ہے آپ کا؟ میں نام سنا حمید ہے کونسی کلاس میں پڑھ رہی ہوں؟ میں سکس میڈیا میں ہوں او بی ایس انگلیسی چیچرین لینگویز کی سٹوڈنٹ ہوں سنا یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتی ہیں کرتی ہوں لیکن میں ایسا سوشل میڈیا پر نہیں لائن ہی کرتی ہوں اتنا زیادہ کیونکہ میرے لئے سوشل میڈیا ایسا فیک بک ہے کہ وہاں پہ جو بھی نیوز ہوتی ہے کوئی بھی اوثنٹک نہیں ہوتی ہے بہت سی ایسی نیوز ہوتی ہیں جو آپ بہت سی ایسی باتی ہے کہ آپ یہ عبادت کریں آپ کو یہ شبدی ملے گی یا یہ کریں یہ ملے گا تو میں ان چیزوں پر لائن نہیں کرتی ہوں میں صرف انہی چیزوں پر لائن کرتی ہوں جن کے نیچے جو حدیث کی جو کتاب ہوتی ہے اس کا پورا ریفرنس ہوتا ہے جن کے ریفرنس ہوتی ہے اور میں باقی صاحب کو بھی کہنا چاہتی ہوں کہ مطبع ایسے کسی بھی پوست پر لائن نہ کریں کیونکہ بہت ہی ایسے پوست ہوتی ہے جو روہ کی دلہ ذاری کا باعث بنتی ہے بہت ہی کمیونٹی کے ریلیٹڈ آپ کوئی بھی جو مائنورٹی کمیونٹی ہے ان کے ریلیٹڈ کوئی بھی پوست اٹھا کے ڈال دیتے ہو تو آپ کو نہیں پتہ ہے کہ وہ بندوں کو کتنی ہرٹ کر رہی ہے تو آپ کچھ بھی اپنی وال پر شیئر کرنے سے پہلے یا کچھ بھی پوست کرنے سے پہلے اس کی ویریفکیشن چیک کر لیں تاکہ آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا بندہ ہٹ نہ ہو جائے یہ تو بات ہوگی کہ آپ نیوز کی حبر کی حد تک سوشل میڈیا پر یقین نہیں رکھتی لیکن اپنے دوستوں سے کنیکٹ رہنے کے لیے اپنے دوستوں سے فیملی میمبر سے بات کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کرتی ہے جی میں ویٹسپ کا زیادہ استعمال کرتی ہوں انسٹا اور فیکس پر میں مہینوں مہینوں تک اونلائن ہی نہیں ہوتی کیونکہ میں ایسا اس کے لیے کنیکٹیڈ نہیں ہوں کیونکہ میں اپنے جتنے بھی فرینڈ کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوں وہ ویٹسپ کے لیے ہوں تو میں ویٹسپ کا یوز کافی حد تک کرتی ہوں بن میں کتنی بار ویٹسپ یوز کرتی ہیں کتنی دیر استعمال کرتی ہیں میں انسٹی موبائل کو آپ کتنی دیر بعد چیک کرتی ہیں کلاس روم میں چیک کرتی ہیں موبائل کو ڈیورنگ لیکچر ہوگیرہ انسٹی سپیکنگ میں ہاتھ گھنٹے میں موبائلہ ٹاؤن کر کے اپنا ویٹسپ چیک کر رہی ہوتی ہے اور کچھ نہ ملے تو بیٹسپ کے جو اورڈی سٹیٹس میں بیو کر چکی ہوتی ہیں ان کو دوبارہ سے کر رہی ہوتی ہوں مرلب آپ کو بھی ایڈکشن ہے سوشل میڈیا کی ٹھیک ہے آپ کا کیا نام ہے مرحبہ ربیہ خان ہے ربیہ کیا کہہ رہی ہے آپ کونسی کلاس میں میں بی ایس آنرز کر رہی ہوں میں یہ بیٹسپ ہی کھانا آپ یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا کا استعمال کتنا کتنا کرتی ہیں پانی بھی نہیں جتنا کھانا کتنی بھی نہیں کھانا کتنا تیج کھانا کتنا کا احت میں ہوتا ہے پانی بھی نہیں پیتی اس سے زیادہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتی ہے اس کی کیا گزہ ہے سمپل ایک وجہ ہے typically ہم کیونکہ ایتنا کے نکرد ہیں ہم chapter с پر ہاتھ اگر کوئی بھی آپ نئی چیز کرتے ہیں اگر آپ کو کلاس میں پریزنٹیشن ہوتی ہے یا آپ کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں کوئی بھی نیو لکیشن آپ دسکور کرتے ہیں آپ فوراں اس کی پکچر لے کے سیتیس بھی ڈالتے ہیں اپنی شرنس کو اپنی فیملی میمبر سے دکھاتے ہیں اس کے علاوہ کتنی دیر سوشل میڈیا کے یوز کرتے ہیں دن میں کتنی بار موبائل دیکھتے ہیں بہت بار سونے سے پہلے جاگنے کے فوراں بعد یونیورسٹی آنے سے پہلے یونیورسٹی میں بھی اگر فری بیٹھی ہوں یعنی بک ریڈ کرنے کے بجائے پہلے ہوتا تھا کبھی کہ میں بک ریڈنگ بہت زیادہ کرتی تھی پہلے ہوتا تھا کہ میں بک ریڈنگ بہت زیادہ کرتی تھی بڑا مجھے اتنی ویچ سیپ کیٹرز ریڈنگ کرنے کی عاجت ہوگی کہ میں بک کھولیں کا موقع نہیں لگتا اچھا یہ بھی ناظرین انہوں نے بڑی بات کی ہے کہ بک ریڈنگ جو ہے لائب ریڈیز جو ہیں وہ سوشل میڈیا نے کہیں نہ کہیں ان کی جو امپورٹنس ہے امپورٹنس تو نہیں کہہ لیں آپ کم ہوگی لیکن ان کا استعمال جو ہے سوشل میڈیا کے آنے سے کافی حد تک کم ہوگیا ہے جی آپ کا کہنام ہے جی فاروق ہمید فاروق جیسے انہوں نے کہا کہ یہ کھانے اور پانی سے زیادہ جو ہے سوشل میڈیا کا استعمال کرتی ہیں تو کیا آپ کو بھی اسی قسم کی ایڈکشن ہے سوشل میڈیا کی جی ایڈکشن کا کہہ سکتے ہیں کہ ایڈکشن ہے کیونکہ میں سوشل میڈیا کو بہت زیادہ استعمال کرتا ہوں سب سے زیادہ یوٹیوب فیس بک اور انسٹرگرام کو یوز کرتا ہوں بکوز کرنٹلی ہم ورکنگ از یوٹیوبر سوشل ایکٹیویسٹ تو بہت اچھا کونٹینٹ لوگوں تک پہنچانے گا یہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہوتا ہے سوشل میڈیا کے آپ اپنی جو آزادی رائے سب کے پاس ہے اگر میں یہاں پہ ٹی وی پہ بول رہا ہوں تو مجھے لوگ سن رہے ہیں ویسے میں بولوں گا تو شاید مجھے جو میرے پاس کھڑے ہیں لوگ وہ سنیں گے اب آپ کا یہ چینل ہے پی ٹی وی نیوز اب اس میں پی ٹی وی نیوز پہ سب لوگ مجھے سن رہے ہیں ہمیں اپنا تغام پہنچا سکتے ہیں یہ ایک سوشل میڈیا ہے تو یہ بہت اچھی چیز ہے اگر ہم اس کو پوسٹیولی استعمال کریں گے تو اس کے بہت زیادہ فائدے بھی ہیں اگر ہم اس چیز کو زیادہ ایک چیز کی لیمٹ ہوتی ہے اگر وہ لیمٹ کو کروس کریں گے تو اس چیز کے نقصانات بھی ہیں ہمارے پاس آج کل جتنے بھی میں بزنس ٹوڈینٹ ہوں بزنس کا تو آج کل جتنے بھی انٹرپنیور ہیں جتنی بھی ہیں پرموشنل ایکٹیوٹیز ہیں یا جو بھی آج کل زیادہ جو ان کی ٹارگیٹڈ آڈینس ہوتی ہے وہ تھوہ سوشل میڈیا ہوتی ہے کیونکہ سوشل میڈیا کے تھوہ ہمیں ہر طرح کے جو ہیں کلائنٹس ہر طرح کے ہماری ٹارگیٹ آڈینس ہمیں مل سکتی ہے ایج کے لوگ مل سکتے ہیں آپ نے جو بھی پروڈک بنائی ہے آپ اپنی ٹارگیٹڈ آڈینس کے تھوہ جب آپ اس لوگوں تک پہنچانا ہے تو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں کس ایج سے کس ایج تک کے لوگوں کو آپ نے بھیجنے ہے اپنا پیغام یہ بہت پوزٹیف چیز ہے سوشل میڈیا نقصان ہیں لیکن وہ یہ ہیں کہ جب آپ کسی بھی چیز کے لیمٹ کاؤس کرو گے تو پھر اس کے نقصان ہوں گے رمضان 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 اس لیے سوشل میڈیا کو یوز کرتا ہوں جی آپ کا کیا نام ہے کلاس میں آتا میں بی بی ایڈ سمیسٹر میں ایڈ سمیسٹر میں اچھا آپ بھی مجھے بتائیں کہ سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے وہ جو سٹوڈنٹ ہیں زیادہ تر سٹیڈی کے یوز کے لیے کس حد تک کرتے ہیں سٹیڈی کے لیے یوز ایک حد تک ہی ہوتا ہے لیکن کافی اس کا فرق پڑتا ہے سٹیڈی کے لیے جیسے فرق پڑتا ہمیں کوئی اسائیمنٹ دے گئی ہے یونیورسٹری کی طرح سے اسائیمنٹ نے کوئی دے دیا تو اس کا مٹیل ہے اگر جا کے گوگل میں سرچ کریں گے تو ہمیں ایزیلی مل جائے گا اس کے علاوہ یونیورسٹری کے ہمارے گروپس بنے ہوئے ہیں واتس اپ گروپس بنے ہوئے ہیں کوئی پریزنٹیشن ہے یا کوئی چیز ہے تو ہم سوشل میڈیا سے ایزیلی اس کا مٹیل کر کے کلاس میں پریزنٹ کر سکتے ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ کے کیا فائدے ہیں سوشل میڈیا کے آپ کی نظر میں اور کیا نقصانات ہیں دیکھیں فائدے اور نقصانات اور ہر چیز پر ہوتے ہیں جو پینٹ کرتا ہے اس کو یوز کوئی کیسے کرتا ہے اگر اس کو فائدے کے لیے استعمال کریں گے تو اس کو کافی فائدے ہیں یعنی سٹیڈی کے پورپس کے لیے اگر کوئی اچھا میٹیریل یا وہ شیئر کرنے کے لیے اگر ہم نفرت پھیلانے کے لیے استعمال کریں گے تو اس کا بھی استعمال کافی ہو سکتا ہے کوئی ایتھینٹیک سورس نہیں ہوتا کسی انفرمیشن کا او بغیر کسی سورس کے انفرمیشن کو پھلا دیتے ہیں وہ آگے پوسٹ سے پوسٹ ہوتی جاتی ہے اور وہ ایک ہواسی بن جاتی پتہ نہیں کیا حالانکہ اس چیز میں کوئی سچائی نہیں ہوتی کوئی بندہ یہ نہیں سوچتا یار اس نے کس سورس سے اس چیز کو کلیکٹ کیا ہے اور یہ کیوں پوسٹ اس چیز اب ایک انڈرائیڈ موبائل کی وجہ سے ایک سوشل میڈیا کا ایک نیا فیکٹر آیا ہے ایک ایسی جگہ آئی ہے جہاں پہ اب ہر عام آدمی جو چاہے مرضی لکھ کر بول کر اور فلم بنا کر پھیک سکتا ہے اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا اس کو کسی نے اس میں رنگ روپ میں ڈھالا ہے یا یہ حقیقت ہے غلطی ہے خرابی ہے یہ چیزیں کوئی نہیں دیکھتا بدقسمتی سے سوشل میڈیا پہ جو کچھ دے دیا جاتا ہے اس کو قبول کر لیا جاتا ہے کیوں اس لیے کہ ہمارے ہاں آج بھی بدقسمتی سے جو سطح ہے پڑھائی کی ایک تعلیم کی وہ اتنی کم ہے لوگوں میں کہ وہ شعور آئی تک بیدار نہیں ہوا کہ صحیح اور غلط کا وہ چناؤ کر سکیں لہذا ہر شخص دیکھے جانے والی دکھائی جانے والی ہر شخص چیز پہ یقین کر لیتا ہے یہ وہ بدقسمتی ہے جہاں پہ ہمیں آ کے ایک لائن ڈراؤ کرنی ہے یہ لائن ہمیں خود ڈراؤ کرنی ہے اس کے لیے اگر حکومت کوشش کرے گی تو اس کی کوششوں کو ہمیشہ عوام منفی مائنوں میں لیتے ہیں گورنمنٹ یہ کر سکتی ہے ایک ایسا چھلی بنا دے جس کے اندر سے ہر چیز نہ گزر سکے کوئی نہ کوئی تو کہیں نہ کوئی کوئی بیرومیٹر لگانا پڑے گا وہ گورنمنٹ ضرور کرے لیکن عوام کو خود اتنا شعور ہونا چاہیے کہ جو چیز میں اپنے بچے کے اپنی بیٹی کے اپنے گھر والوں کے فیملی کے خلاف دیکھنا پسند نہیں کرتا میں کسی دوسرے کے خاندان کے فیملی کے بارے میں کیوں دیکھنا چاہتا ہوں یہ چیزیں جب خود ہم ایک لائنڈ راہ کر لیں گے اچھائی اور برائی کی تمیز اسلام نے ہم نے سب پہلے چودہ سال پہلے بتائی ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے ہم صرف اپنے مذہب کا مطالعہ کر لیں تو ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے سوشل میڈیا سے ڈرنے کی خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اس پہ سوچنا ہے کہ اس کو کسی طرح استعمال کرنا ہے آپ مجھے بتائیں کہ سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے آج کل ہماری سوسائیٹی میں کیا سمجھتے ہیں آپ نیگٹیو وے میں کیا جا رہا ہے یا پوزیٹیو وے میں زیادہ تر تو ہم دیکھیں ڈیفرنٹ پلیٹ فارم ہیں سوشل میڈیا کہ وہ زیادہ نیگٹیو ہی یوز ہو رہا ہے اس طرح کہ ہمارے پاس اثنٹک نیوز نہیں ہوتی ہم ایک بات سنتے ہیں اسے شیئر کرتے ہیں اپنے دوستوں میں شیئر کر دیتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے دوست نے شیئر کیا تو یہ اچھی خبر ہوگی یہ صحیح خبر ہوگی تو دن ہم اسے آگے شیئر کر دیتے ہیں دن ہم ان کے دوست آگے شیئر کر دیتے ہیں نیگٹیو جو خبر ہے جلدی پھیل جاتی ہے پوزیٹیو خبر کے نسبے تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے اس وقت ہمارے سوسائیٹی میں سوشل میڈیا کا کیا رول ہے سوشل میڈیا کا بہت زیادہ رول ہے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے آج کا رول سوشل میڈیا کا بیکاوز کہ ہر بندہ جس کے پاس سمارٹ فون ہے جس کے پاس انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے وہ سوشل میڈیا یوز کر رہا ہے بچائے کہ جس فارم میں یوز کر رہا وہ کر رہا ضرور ہے سوشل میڈیا یوز کر رہا ہے جس کے کافی زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے سوسائیٹی پر ہر خبر آج کل ٹی وی عام کم دیکھتی ہے سوشل میڈیا پر زیادہ اپنا ٹائم سرپ کرتی ہے گیمنگ کرتی ہے اس کے علاوہ اپنا ورکنگ بھی وہیں سے سٹارٹ کرتی ہے اپنا کوئی انہوں نے نیوز سننی ہے نیوز شیئر کرنی ہے سارا کام سوشل میڈیا پر پہلے جب سوشل میڈیا انٹرنیٹ نہیں ہوتا تھا اس وقت بھی لوگ پڑھتے تھے سمجھتے تھے اور نالیج گین کرتے تھے کتابوں سے تو اب کیا سمجھتے ہیں آپ آپ کو کتابوں کو پڑھنے سے زیادہ بہتر سوشل میڈیا پر جانا اور وہاں پر سرچ کرنا اور پڑھنا کیوں بہتر لگتا ہے کیوں اچھا لگتا ہے ایسے ہی ہے پہلے جو ہے نام بکس وغیرہ ہی پڑھتے تھے ان کو پاس کوئی اور سورس نہیں تھا لیکن اب میں جو چیزیں زیادہ مطلب دیکھتے ہوں سمڈ اپ ہے یا اس طرح کی کچھ مطلب چینلز ہیں جہاں پر پوری بک کو پڑھ کے ان کی سمری آگے بتاتے ہیں اس سے ہم نے صرف پندرہ بیس منٹ میں اس کی سمری سنی اور ہمیں پوری بک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ وہ کیا بتانا چاہتا ہے بجائے اس کے پوری بک کو ہم پڑھ کے رہے ہیں یہ تو تارک آپ نے شورٹ کٹ بتا دیا کہ شورٹ کٹ طریقے سے آپ کو سمجھ بھی آ جاتی ہے ٹائم بھی بڑھ جاتا ہے اور آپ کے مائنڈ میں جو سارا مورل آف دی سٹوری ہوتی ہے وہ بھی آ جاتا ہے کیونکہ اس میں جو سمری بیان کرنے ہونا بندہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پڑھا لکھا بہت زیادہ ایک پروفیشنل بندہ ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے مجھے کیا بیان کرنا ہے تو وہ بہت ہی اچھے طریقے سے پریزنٹ کرتا ہے ایسے دموانسٹریٹ کرتا ہے جیسے ہمیں جو ہے بہت آسان اسے ہمارے پاس ویجوال ایڈ بھی ہوتی ہے اور ہم لسننگ بھی کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ سے ہمیں فوراں سمجھا جاتی ہے ٹھیک ہے اور سٹوڈنٹ سے بات کرتے ہیں ایسے تھی یہ آپ کا کہنا محمد کلین صدیقی کس کلاس میں بی ایس کی میسٹری فورس میں کلیم آپ کا بھی یہ حیال ہے کہ کتابوں کو پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پہ ریسرچ کر کے پڑھ لیں آہ یاس اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ لیکٹر لے سکتے ہیں وہاں سے تو اس سے ہمیں جو مین پوائنٹس ہیں وہ میل جاتے ہیں تو جن کو ہم یوٹیلائز کر کے میکسنم نالیج حاصل کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم بکس پڑھیں وہاں سے رٹے لگائیں تو نیٹس سے کچھ پروپیشنیل ہمیں پونسپٹ بھی ملتا ہے تو اس سے ہمیں بہت ہیلپ ملتی ہے تو کتنا استعمال کرتے ہیں آپ سوشل میڈیا کا اپنی لائف میں ہم پوزیٹیو یوز تھی ہے اور ٹائم ویسٹنگ یا سمٹائم ہم ووٹس ایپ پہ میکسنم اس کا یوز کرتے ہیں تو جب کام کا وقت ہوتا ہے تو اس سے ہم بہت پائدہ حاصل کرتے ہیں یہ آپ کا کہنا بخار ہمارے حضر آپ بھی سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں بلکل ابھی اگر ایسا ہو کہ آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن حراب ہو جائے تو کیا کرتے ہیں آپ کس طرح سے ٹائم اپنا سپینڈ کرتے ہیں ٹائم سوشل میڈیا کہ اس کے بغیر انسان میرے اکسان جنب رہ نہیں سکتا تو جو ورڈ سیپ ہے اس کے لاب ہر دو منٹ پاس ریٹ اس کے لاب پڑھائی میں زیادہ بکس ہوتی ہیں بکس ہم کھول کے دیکھتے ہیں بکس دھونڈنی پڑ دی ہے سوشل میڈیا بھی ہمیں جو ڈیفینیشن زیادہ نہیں ہوتا ہم ایزی شورٹ کٹ میں چیز مل جاتی ہے جی جی انہوں نے کہا کیا محمد اببکر اببکر جی انہوں نے کہا جب نیٹ بند ہو جاتا تو ٹائم گزرتا نہیں کچھ کرنے کو نہیں ہوتا آپ لوگ تو فرنگز ہوتے ہیں آس پاس پھر بھی کیا آپ لوگ ان کا سوشل میڈیا کے بغیر گزارا نہیں ہوتا آپ اس میں ٹائم سپینٹ کرنا اچھا نہیں لگتا دیکھیں پہلے تو آپ نے بکس کی میں بکس کے بارے میں بتانا چاہوں گا بکس کی جو افادیت وہ میڈیا پوری نہیں سوشل میڈیا کو جو ہے وہ اس سے آج کل نہیں اس کے بغیر گزارا نہیں ہے لیکن اس کے صحیح ڈیفر سوشل میڈیا جوز کیا جا رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا اگر ہم گوگل پہ بیٹھے ہیں وہ سارج کر رہے ہیں کہ اپنی اسائیمن پر ریڈنس تیار کر رہے ہیں ادھر سے میسیج آتا ہے وہ آتا ہے بکس ایک میرا سیکنر کتاب کتاب سے آرہے دنیا آرڈ ویڈ آوٹ بک تو مطلب بکس کے بغیر یہ دنیا نہیں ہے لیکن سوشل میڈیا بھی آج کل بکس کی جگہ لے رہی ہے لیکن لے نہیں سکتے السلام علیکم جہاں میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا کبھی بکس کی جگہ نہیں لے سکتا سوشل میڈیا کے زیادہ تر نقصان آتا ہے اس کمپیر ٹوکے ان کے بینیفیٹ سوشل میڈیا بیسیکلی جو آج کل رول پلے رہے رہے ہمارا یہ کہ اسی پر فوکس ہو رہا ہے آج کل تو ہم بکس کو ٹوٹلی چھوڑ چکے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں بہت سے نقصان آد بھی ہیں ہم گوگل یوز کرتے ہیں اور وہاں سے چیزوں کو کپی پیسٹ کر رہے ہیں آج کل ہمارا نالیج میں اس میں اضافہ نہیں ہو رہا جبکہ اس کمپیر بکس جو تھی جب سٹوڈنٹ بکس پڑتے تھے لائبری میں جاتے تھے سرچ آٹ کرتے تھے بکس کو اور ان کے نالیج میں اضافہ ہوتا تھا جبکہ جو آگیا سسٹم وہ یہ ہے کہ گوگل سے اٹھاؤ اور پیش کرتے جاؤ سارا سمیسٹر بھی ہم یہ ہی کرتے ہیں کے علاوہ اپنے فرینڈ سے کنیکٹ ہونے اور فیمیڈی سے کنیکٹ ہونے کے لئے کتنا یوز کرتے ہیں میڈیا اس حوالے سے پوسیٹیف تینگ ہے ہم اپنا اچھا بنا سکتے ہیں اور ہر مطلب کہ اوورال بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو اور بہت اس کے فوائد ہیں وہ سب کے سامنی ہیں سوشل میڈیا بہت ناظرین جن چیزوں کے فوائد ہیں ان چیزوں کے نقصانات بھی ہیں یہ ہم پہ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ ہم کس چیز کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں پوزیٹیف میں یوز کرتے ہیں یا نیگٹیف میں یوز کرتے ہیں اسی کے ساتھ کومل سلیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ